موسیقی کیوں ملا جو اخوار کی خبر ہے جو ساسک برگوں کی خبر ہے اس کی انصاف سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں لگتا ہے صاف طور پر اقلاف رواہی ہے یہاں بھی پتا چلا ہے اخوار کے مادیم سے ہی کہ اس سے پہلے دو تین دن وہ پہلے کی بات ہے کہ اتر پردیس کے چیپ مینشٹر وہاں پر بھیجت کرنے کے لئے بھی گئے تھے اور اس کے بعد بھی یہ گھٹنا گھٹی ہے اور ہر گھٹنا کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری ہاں جانچ کمیسن بیرتا ہے اور سارا مسئلہ جو ہے وہ جانچ کمیسن کے بیچ میکنیز میں جا کر کے پھنج جاتا ہے ابھی تک آپ جتنی بھی بھارت کے تر میں اس طرح کی گریب محض خصوں کے سامنے میں جو گھٹنا گھٹی ہیں وہ سارے کے سارے جانچ کے اندر میں ہیں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا سادھی آج سوال ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے دیج کے اندر میں جو ستہ چلانے کی جمہداری اپنے کندھے پر لیا ہے مطر پردیش کے چیپ منٹر سے لے کر کے وہاں کے سارے باست منتری تک کی بات کو اگر دیکھیں گے تو سرم چاہ کے دھوک جائیے کہ بھارت کے اتنے بڑے راج کے ایک منٹر کس طرح کی باتیں ہمارے سامنے کے اندر میں رکھ دیتے ہیں ان پرستیتی کے اندر میں جہاں پر شاسک بیت سے لے کر کے اور تمام امرے کے لوگ جب اس طرح سے نکارہ استیتی کے اندر میں آتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ دیج کے جنگوہدی ناگری کو کے اوپر کرتا پہا کرتا بھی بن جاتا ہے کہ یوپی کے اندر میں جیس طریقے ستر ستوں کی موت ہوئی ہے اس موت کو ہم جایا نہیں جانے دیں پھر ہوا ستر بچے کی موت کی کھا پھر ایک سلسلے بار گھٹنا نہ کھا دے اگر ہم چاہتے ہیں ہم دیس کے ایک جاگروپ ناگریخ ہیں اگر ہم جنبادی جنگ سے کیجوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک کندے اپنی آج امیداری بنتی ہے اور سائے جیسی جن امیداری کو لے کر کے اس کا آواز بند کر کے ان بھاڑے کو جو اگر بھاڑا بھی نہیں ہیں اپنا کان بند کر لیا ہے کہ مجھے گریب گروبہ کی باتوں کو نہیں سننا ہے ان کا کام ہی ہے مرنا جو منسٹروں کی باتوں سے اُبھر کرتے بھی آئیے کیا تو ہوتا رہتا ہے یا کس کے لیے ہوتا رہتا ہے کیا سے گریبوں کے لیے کیا گریبوں کے اندر میں اس دیس میں یہی لکھا ہوا ہے تو ساتھی آج جرورت ہے کیوں آپ ستر بچوں کی جو موت ہے کیا ہم دلی کے جو جنوادی لوگ ہیں چاگرک لوگ ہیں کیا ہم اس ستر بچے کی موت گروبانی کو کیا ہم آواز دے سکتے ہیں تو ہمیں آواز دینے کے لیے آگے آنا چاہیے کسی آواز کے ساتھ ہم اپنی بات کو سماغ کریں بہت بہت موسیقی موسیقی